السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے تختیر رمبر پندرہ حروف کمری اور حروف شمسی قرآن شریف میں کئی کئی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم علیف کو نہیں پڑھتے ہیں کئی ہم علیف اور لام کو نہیں پڑھتے ہیں دائریک پڑھتے ہیں تو یہ حروف کمری اور حروف شمسی ہے اس کا قائدہ یہ ہے کہ علیف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہو یعنی حروف کمری سے پہلے اگر علیف لام ہے تو صرف لام پڑھا جائے گا علیف کو نہیں پڑھیں گے جیسے والقامری جس میں ہم علیف نہیں پڑھے دائریک پاو کو لام سے ملا دی ہے والقامری اس کو حروف کمری کہیں گے حروف کمری چودہ ہیں علیف با جیم حا خو آئین غین فا قوف کاف میم باو ہا یا اور علیف لام اگر حروف شمسی کی شروع میں ہو یعنی علیف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف ہوگا تو علیف اور لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے الشمسی علیف اور لام کو ہم نہیں پڑھے دائریک شمس سے ہم ملائیں گے حروف شمسی بھی چودہ ہیں حروف کمری یہ دیکھئے علیف لام کے بعد حروف کمری میں سے قوف ہے دیکھئے یہ قوف ہے تو اس میں ہم علیف کو نہیں پڑھیں گے جیسے ملکہ رہی ملکہ رہی ملکہ رہی یہاں پہ بھی حرف کمری سے پہلے علیف لام ہے علیف لام کے بعد حرف کمری میں سے حرف ہے تو ہم یہاں پر علیف نہیں پڑھیں گے ڈائریک ہم میم کو لام سے ملائیں گے اب یہ ہے حرف شمسی اس میں کیا قائدہ ہے کہ علیف لام کے بعد حرف شمسی میں سے کوئی حرف ہوگا تو ہم علیف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے ڈائریک ہم تھرڈ ون کو پڑھیں گے اور حرف شمسی بھی چودہ ہیں یہاں پر دیکھئے شین ہے حرف شمسی میں سے تو ہم علیف اور لام کو نہیں پڑھیں گے دال کو ڈائریک شین سے ملائیں گے حمزہ زیر ای دال شین زبر دش ادہ شین میم زبر شم ادہ شم سین پیس سو ادہ شم سو کاف علیف زبر کا نون نون زبر نن کانن نون علیف زبر نا کانن نا سین پیس سو کانن نا سو یہاں پر دیکھئے علیف لام کے بعد حرف شمسی میں سے نون ہے یہ دیکھئے نون تو یہاں پر بھی ہم علیف لام نہیں پڑھیں گے ڈائریک نون کو پڑھیں گے جاں زبر یا قاف واپیش کو یقو لام را پیش لور یقول را زبر را یقو لور سین واپیس سو یقول رسول لام پیش لور یقول رسول حمزہ زبر ای قافی زیر قیمیم صاد پیش مص اقیم السا زبر سا اقیم السا لام کھڑا زبلا اقیم السلات ازبت اقیم السلات علی فلام کے بعد حرف کمری میں سے قوف ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم علیف کو نہیں پڑھیں گے دائر اکلام پڑھیں گے یہاں پر بھی دیکھیں قوف ہے حرف کمری میں سے یہاں علی فلام کے بعد حرف شمسی میں سے شین ہے یہ دیکھیں تو ہم علی فلام کو نہیں پڑھیں گے دائر اکلام کو شین سے ملائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ